بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس وقت آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں موجود ہوں پاکستان کا جو چوٹا انگلینڈ جس کو کہا جاتا ہے یعنی اس چرارٹ کے سالحانہ میں اس وقت میں موجود ہوں میں یہ بات ضرور مانتا ہوں کہ یہ پاکستان کا چوٹا انگلینڈ ہے لیکن صرف اور صرف ترقی کے لحاظ سے یہ چوٹا انگلینڈ ہے اس کے علاوہ غیرت کے لحاظ سے یہ پاکستان کا انگلینڈ نہیں بلکہ یہ ایک پتانوں کا علاقہ ہے اور خٹک پتان اس میں رہتے ہیں بہت غیرت مند پتان یہاں پہ رہتے ہیں لیکن آپ کا جو بھی خیال ہے اس حوالے سے اور اس گاؤں کے بارے میں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فہاشی بھی انگلینڈ جیسا ہو تو آپ کا سوچ بالکل غالط ہے کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف پتان رہتے ہیں یہاں پر بائزت اور بہایا لوگ رہتے ہیں یہاں کے سارے حالات میں نے دیکھ لیے ہیں خود آ کر تو آپ جو بھی سوچتے ہیں اس بارے میں تو بالکل غلط سوچتے ہیں تو دوستو جب بھی میں یہاں پر اس علاقے کی سیر کرنے کے لیے آتا ہوں تو یہاں پر آ کر کئی چیزیں مجھے بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے یہاں کی علاقائی خوبصورتی ہے اس علاقائی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے خیال سے تو یہاں کا نام پاکستانی سویزر لینڈ رکھنا چاہیے تھا اس کے علاوہ یہاں کا نظامی تعلیم انتہائی مضبوط اور اچھا ہے یعنی ایڈیوکیشن سسٹم یہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے اور دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس وجہ سے آپ جب بھی دیکھیں گے تو تمام عورتیں اور تمام بچیاں آپ کو برکے میں نظر آئیں گے اور باہجاب اور باہیا آپ کو نظر آئیں گے اس علاقے کے بڑے لوگوں کی تو اخلاق ہی کچھ عالق ہے لیکن آپ کو حیرت تب ہوگی جب آپ ان بچوں سے ملیں گے اس علاقے کے بچوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا تب آپ کو حیرانگی ہوگی یہ مطلب یہ خوشمزاجی اور یہ خوش اخلاقی یہ ان کی تربیت کی اصل وجہ ہے مطلب ان کی تربیت اچھی طرح کی گئی ہے اس وجہ سے یہ بچے بھی آپ کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے اور آپ ان کے بچوں سے مطلب اتنے خوش ہوں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں رہے گا تو یہاں کئی چیزیں مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں آ کر دل تو کرتا ہے کہ دن رات بیٹھ کے آپ لوگوں کو صرف یہ کہانیاں سناتا رہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ میں کہانی سناتا رہوں دل تو کرتا ہے کہ دن رات بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ صرف کہانیاں سناتا رہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ وقت کی کمی کے وجہ سے آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائے اس وجہ سے آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور جا رہا ہوں اللہ حافظ